موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا غیاز کرتے ہیں آج میں جا رہا ہوں الوت بس ہالٹ لیک یعنی سہرہ کے اندر بنی جیل دیکھنے کے لیے اور یہ عبدعبی شہر سے تقریباً چالیس منٹ کی ڈرائی پہ ہے جیل کے آس پاس گروسری یا سپر مارکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے چھوٹی موٹی انٹرینمنٹ کی چیزیں اپنے ساتھ لے لی ہیں اور باقی بھی جو لوگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اڈوائز یہی ہے کہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا تقریباً پچیس منٹ کی ڈرائیو کے بعد ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سالٹ لیک جانے کے لیے یہاں پہ کچھا راستہ ہے اس راستے کے آگاز میں دونوں جانب یہ لیفٹ ہیں اور رائٹ سائٹ پہ فارمز ہیں اور آگے کھولا ڈزٹ ہے ابھی پہنچ گئے ہیں سات بج کے پانچ منٹ پہ جھیل کے پاس آدھے گھنٹے میں روڑی یہاں پہ حاصل حراب ہے اس وجہ سے میری سپیڈ کم ہے اور پیچھے والے بھائی جان کافی جلدی میں تو دوسری لنگ جاؤ ساڑی ہیر یہ ہے جی البت بہ جھیل جو ڈزٹ کے بیچ میں یہاں پہ آپ دیکھیں نمک اور ایسے لگتا ہے جیسے اولے گرے ہوئے ان کی شکل بھی بالکل ویسی ہی ہے انتہائی خوبصورت منظر ہے اور شام کا ٹائم ہے موسم بھی اچھا ہے زیادہ گرمی یہاں پہ نہیں ہے ابھی تھوڑی تھوڑی ہوا بھی ہے اور ابھی بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں پہلے سے بھی کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ بھار بھی کیو یا اس طرح کی کوئی سہولت تو نہیں ہے لیکن منظر اچھا ہے بہت شارٹ ٹرپ کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے یہاں پہ ائرپورٹ یہاں سے نزدیک ہے اس لئے بہت سارے جہاز بھی نظر آ رہے ہیں گزرتے ہوئے اوورال یہاں کا منظر اچھا ہے ابھی میں اوپر ٹیلے پہ جا رہا ہوں پیدل ہی جانا پڑے گا کیونکہ گاڑی ذرا دور پار کی ہے یہاں سے اوپر چڑنا تھوڑا مشکل کام ہے لیکن اوپر پہنچ گیا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی حبصورت منظر ہے سامنے الین عبدہ بی روڑ کی لائٹنگ نظر آ رہی ہے اور کچھ درخت بھی یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ ابھی سورج گروپ ہونے کا منظر ہے ابھی شام بھی ہے ہوا بھی چل رہی ہے بہت ہی مزے والے معاول ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ یہاں پہ کچھرہ بھی پڑا ہوئے تو آنے والوں کو کم سے کم یہ اختیار کرنی چاہیے کہ جو بھی کچھرہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ نہ پھینکیں اسے خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے اور آزاد گھومنے والے جو ہونٹ ہوتے ہیں جب وہ یہ پلاسٹک کھا لیتے ہیں ان کو بھی سنگسان پہنچتے ہیں ابھی کافی ٹائم ہو چکے ہیں رات ہو چکی ہے رات کی وقت نمک شیشے کی طرح چمکتے ہیں رات کافی ہو چکی ہے اس لیے ابھی واپس گھر کی راہ لیتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال آپ کمیٹس میں کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کے لائک کرنا بلکل بھی نہ پھولئے گا اپنا حیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ